ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز بہت سے کام کیے جیسا کہ رزوان نے پیسے جمع کر کر کافی ساری کتابیں خریدیں جو اس کو سستی مل گئیں اور پھر اس نے یہی کتابیں اپنے ہی سکول میں بچوں کو مارکٹ ریٹ پر بیش دیں ان پیسوں سے رزوان سکول کی کینٹین سے کھانا کھالیا کرتا تھا اس کے بعد رزوان نے اپنے ایریا میں دودھ بھی بیشنا شروع کیا یہ سکول سے آ کر سائیکل پر دودھ بیچا کرتا تھا رزوان نے ایسے کئی کام کیے تھے دوستو اسی دوران رزوان کے والد لوٹری میں کچھ پیسے جیت گئے اور ان کی فیملی سلم سے ایک اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن پھر ان کی زندگی بلکل بدل گئی دراصل رزوان جب سولہ سال کا تھا تو اس کے والد کی وفات ہو گئی رزوان گھر میں سب سے بڑا تھا اور اب گھر چلانے کی ساری ذمہ داری رزوان کے اوپر آ چکی تھی رزوان کو پڑھائی بھی چھوڑنی پڑ گئی رزوان کی فیملی کے پاس کچھ پیسے تھے اور رزوان نے ان پیسوں سے باکس فائلز بنانے کا ایک بزنس شروع کر لیا یہ کاروبار چلنا تو شروع ہو گیا لیکن رزوان کے لیے ابھی بھی گھر چلانا مشکل ہو رہا تھا دوستو دو سال کے بعد رزوان کے ایک انکل جو کوئت میں تھے انہوں نے رزوان کو کہا کہ یہ کوئت آ جائے رزوان کے انکل کی کوئت میں ایک کمپنی تھی رزوان بہت خوش تھا یہ اس کے لیے کسی لوٹری سے کم نہیں تھا بہتر زندگی کا خواب لے کر رزوان کوئت پہنچ گیا کوئت میں اس کو اپنے انکل کی کمپنی میں ایک سیلزمن کی نوکری مل گئی رزوان جو انڈیا میں ہر مہینے چھ ہزار روپے تک کما رہا تھا اب کوئت میں اٹھارہ ہزار روپے کمانا شروع ہو گیا یہ 1981 کا سال تھا اس وقت یہ کافی بڑی رقم تھی دوستو رزوان نے بہت زیادہ محنت کی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک سیلزمن سے اس کمپنی میں ایک مینجر بن گیا یہ ہر مہینے دو لاکھ انڈین روپے تک کما رہا تھا کمیشن وغیرہ سب ملا کر اس دور میں یہ بہت بڑی رقم تھی دیکھتے ہی دیکھتے رزوان نے انڈیا میں بینڈرا کے علاقے میں اپنی فیملی کے لیے ایک گھر بھی لے لیا اس نے اپنی بہن کی شادی بھی کر دی گاڑی بھی لے لی اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی لیکن اس کہانی میں ابھی کافی ٹویسٹ باقی تھے 1990 میں گلف وار شروع ہو چکی تھی عراق نے کوئیت کو فتح کر لیا تھا کوئیت کے حالات بہت خراب ہو گئے اور رزوان کو واپس انڈیا آنا پڑا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے رزوان کی زندگی پھر سے وہیں آ کر رک گئی تھی لیکن اچھی بات یہ تھی کہ رزوان کے پاس اب بہت سارا ایکسپیرینس تھا اس کے پاس پیسے بھی تھے لیکن رزوان کو اب کوئی اور کام کرنا تھا دوستو 1993 میں رزوان کی زندگی میں ایک اور موڑ آیا جب رزوان نے دبائی جانے کا فیصلہ کیا دبائی میں رزوان نے ایک ٹریڈنگ فرم شروع کی یہ ایک بروکرش بزنس تھا جس میں رزوان کمیشن حاصل کرتا تھا یہی سے رزوان نے امارتوں میں جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے اس کو بنانے کا بزنس شروع کر لیا اگلے پندرہ سال تک رزوان دبائی میں کئی دوسرے بزنس بھی شروع کرتا رہا اس کو بہت کامیابی مل رہی تھی دبائی بھی تیزی سے گروہ کر رہا تھا اسی لیے رزوان کے پاس ترقی کرنے کے بہت موقع تھے لیکن رزوان کی زندگی کا سب سے اہم موڑ تب آیا جب 2014 میں رزوان ریال اسٹیٹ بزنس میں آ گیا تھا رزوان کو پتا تھا کہ دبائی میں آلڈی بہت سی بڑی ریال اسٹیٹ کمپنیز موجود ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو کچھ الگ کرنا ہوگا اور یہی سے رزوان ایک پلان لے کر آیا یہ دا ون پرسنٹ پلان تھا دوستو رزوان نے حساس کیا کہ یو اے میں رہنے والے زیادہ تر لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں یہ لوگ یو اے میں نوکری کرتے ہیں اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ یہ اپنا گھر لے سکیں رزوان نے انہی لوگوں کو ذہن میں رکھ کر یہ پلان شروع کیا تھا پلان یہ تھا کہ گھر خریدنے والے انسان کو بیس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے اور باقی کی جو اماؤنٹ ہے اس کا ون پرسنٹ ہر مہینے ادا کرتے رہنا ہے اگلے اسی مہینوں تر رزوان ساجن نے نائنٹین نائنٹی تھری میں ایک کمپنی بھی بنا لی تھی دہ ڈینیوب گروپ آج رزوان ساجن اسی کمپنی کے چیئرمن ہے رزوان دبائی میں دہ ون پرسنٹ مین کے نام سے مشہور ہیں رزوان کی کمپنی ڈینیوب نے یو اے ای کے بڑے بڑے پروجیکٹس میں کام کیا ہے بچ خلیفہ برجل ارب دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ وغیرہ ڈینیوب گروپ بیلڈنگز وغیرہ بناتا بھی ہے اور بیلڈنگز میٹیریلز بھی پروائیڈ کرتا ہے دو ہزار انیس میں ڈینیوب گروپ کی نیٹ ورٹ ایک ارب ڈالر سے زیادہ ہو چکی تھی رزوان نے بڑے بڑے بولی وڈ سیلیبریٹیز کو برینڈ ایمبیسیڈر بنایا ہوا ہے جیسا کہ سنجے دک کو ممبئی میں دودھ بیشنے سے یہاں تک کا سفر صرف محنت سے مکمل نہیں ہوا بلکہ اکلمندی سے بھی ہوا ہارڈ ورک کے ساتھ سمارٹ ورک بھی بہت ضروری ہے یعنی محنت کے ساتھ اکلمندی سے کام کرنا دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہیں تو اس کا لینک کیچھے ڈسٹرپشن میں موجود ہے